کنیڈا گوز بیگ اینڈ ایکسٹریملی بیگ ویزوں کی برسات سمجھیں جیسے کنیڈا نے کر دی اپنے ایکسپریس انٹری سسٹم کے تھرو جی ہاں صحیح سنا ہے آپ نے سیٹریڈے ڈراؤ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ہسٹری میں تیرہ فروری دوہزار اکیس کو کنیڈا نے وہ کام کر دیا جو اس سے پہلے اپنے ایکسپریس انٹری پاومنڈ ڈیجنسی سسٹم میں کنیڈا نے گزشتہ پانچ سال میں بھی نہیں کیا ستائیس ہزار تین سو پلس لوگوں کو انیمیٹیشنز ٹو اپلائے دی گئیں کہ وہ لوگ کنیڈا کی پارمنڈ ڈیجنسی اپلائے کریں اب جو لوگ عام میں سے تھوڑی بہت نو ہاؤ رکھتے ہیں ایکسپریس انٹری سسٹم یا پھر کنیڈا کی پارمنڈ ڈیجنسی کے بارے میں ان لوگوں کے لیے میری یہ ویڈیو کافی حد تک پریشان کن ہوگی اور پور امید بھی یعنی اس ویڈیو کو دروہ وہ لوگ جان پائیں گے کہ دوہزار اکیس دوہزار بائیس دوہزار تئیس کنیڈا امیگریشن کا سال ہونے جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویزا گروہ کی بہت ہی سپیشل اپیسوڈ ایکسپریس انٹری ڈراؤ کے بارے میں میرا نام ہے عمر ویڈیو کی تمام دفصیلات آپ کے ساتھ پراپرلی شیئر کرنے سے پہلے محمد و علی محمد پر درود پاک کا توفہ بیجیں گے اللہمہ صلی اللہ محمد و علی محمد فرنڈ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ڈراؤ اتنا سپیشل کیوں ہو گیا کہ میں اس کی تنی تعریفیں کر رہا ہوں سب سے پہلے اس ڈراؤ میں ہسٹری میں فرس ٹائم ستائیس دار تین سو پلس لوگوں کو ارمیٹیشنز دی گئی کہ وہ اپلائے کریں پلس جو کمپریہنسیو رینکنگ سسٹم سکور ہوتا ہے وہ سیونٹی فائیو رہا یعنی آپ لوگ اندازہ کریں صرف تھوڑی سی دیر کے لیے کہ نوملی کینیڈا جو ہے اپنی ہائیسٹ پیک پہ جو جا چکا ہے انمیٹیشنز کے تھو یعنی اس نے پانچ ہزار بندوں کو ایک ڈراؤ میں آئی ٹی ایز جو ہیں وہ پروائیڈ کی تھی سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کینیڈا اپنے ایکسپس انٹری سسٹم جو کہ پارمننڈ ڈیزڈنسی کے لیے وضع کیا گیا تھا دوہزار پندرہ میں اس کے لیے ہر مہینے دو دفعہ آلموسٹ اڈراؤ نکالتا ہے ایسے بندوں کے نام نکالتا ہے جن کو پارمننڈ ڈیزڈنسی اپلائے کرنے کے لیے کہا جاتا ہے سسٹم کیا ہے ایکسپس انٹری ایک مینجمنٹ سسٹم ہے جس میں محتف لوگ اپنی پرفائل بناتے ہیں اگر وہ خود کولیجبل سمجھتے ہیں کنیڈا کی پی آر کے لیے کنیڈا جب اس پرفائل میں ان کی تمام ڈیٹا کو اسیس کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کون سے فراد ہائیسٹ سکور کرتے ہیں اپنی ایج اپنی کالیفیکیشن ورک ایکسپیرینس کنیڈا میں ایڈپٹابلٹی اور اپنے لینگویج کے سکور جو کہ وہ فرنچ یا پھر آئیٹس میں کرتے ہیں جس بندے کو زیادہ سکور ملتے ہیں اس بندے کے لیے اپلائے کرنا پاسیبل ہوتا ہے اور کنیڈا اس کو بیج دیتا ہے انویٹیشن ٹو اپلائے اپلائے کرنے کے لیے نوملی کیا ہوتا ہے ہر ڈراؤ میں تین ہزار ساڑی تین ہزار بندے رہتے تھے لیکن پچھلے سال فرس ٹائم نومبر سے دسمبر کے مہینے میں آل موچ چار دفعہ کنزیکیٹیبلی پانچ ہزار افراد کو باری باری جو ہے ہر ڈراؤ میں کہا گیا کہ وہ اپلائے کریں کنیڈا کی پی آر لیکن نہیں ستفاہ صرف ایک اکلے ڈراؤ میں کنیڈا ایکسپیرینس کلاس پرگرام کے لیے ستائیس ہزار تین سو پلس لوگوں ہوں کہا گیا کہ وہ پی آر اپلائے کر سکتے ہیں کنیڈا کی بہت بڑی بات ہے یہ نوملی جو سی آر ایس سکور کٹ رہتا ہے جیسا کہ اگر اسی سال کی بات کیجئے تو سی ای سی کے لیے جو ڈراؤ نکالا تھا کنیڈا نے اکیس جنوری دوہزار اکیس کو اس کے لیے سی آر ایس سکور تھا چار سو چوون اس سے پہلے سا جنوری دوہزار اکیس کو جو ڈراؤ نکالا گیا اس میں سکور تھا چار سو اکسٹھ یعنی اس کے بدلے اس بار صرف سیمٹی فائیو سکور انبیلیویبل سادہ الفاظ میں اندازہ لگائیں اگر آپ لوگوں نے کرنیڈا کی پی آر اپلائے کرنے کے لیے سکسس لینی ہو یعنی آئی ٹی یہ حاصل کرنی ہو تو زوری ہوتا ہے آپ کے پاس ماسٹر کے ڈگری ہو زیرو اے بی لیول میں کسی طور پہ بھی منیجریل یا پھر اس طرح کی ملتی جلتی آئی ٹی سکلز یا پھر اور اس طرح کے ریکوائیٹ شعبہ جات میں جوب ہو اور آئیٹس میں کم از کم سیون پلس سکور ہو تب جا کے کہیں آپ لوگوں کا سکور فور ہنڈرنٹ اینڈ ففٹی پلس بنتا ہے ایکسپریس انٹری پرفائل میں اور اس پرفائل میں فور ہنڈر ففٹی پلس کی بجائے صرف سیمٹی فائیو سیئر ایس سکور والوں کو بھی اپلائے کرنے کے لیے کہا گیا یعنی میری نظر میں میری دائے میں ایسے افراد جن کے پاس ایون سکول کی کوالیفکیشن بھی نہیں تھی اور اگر انہوں نے ایکسپریس انٹری پرفائل میں اپنی پرفائل بنائی ہوئی تھی ایون ان لوگوں کو بھی اپلائے کرنے کا کہہ دیا گیا ہے بہت بڑی اچھمبے کی بات ہی ہے اور اس کی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں کون سی ریزنز ہیں کہ کیسے یہ سی ایر ایس سکور کٹ جو ہے دو ہزار سترہ میں بہت زیادہ منیوم ہو کے بھی صرف وان نائنٹی نائن نہ دہا تھا اور ہسٹری میں فرس ٹائم ان پانچ سالوں میں جب سیکس پرس انٹری پرگرام سٹارٹ ہوا ہے سیمٹی فائیو پہ اس کو کیوں لائے گیا اور کیوں ایک ڈراؤ میں جب میکسیمم صرف پانچ زار بندے لیے گئے حد سے زیادہ اس کے بدلے ابھی چھے گناہ سے زیادہ آلموس بندے اکسیپ کے گئے اس کی بہت سی وجہات ہیں پچھلے سال تین لاکھ اکتالیس ہزار افراد دو ہزار بیس میں کنیڈا نے لینے تھے ایمگرنٹس کے طور پر اپنے ملک کے لیے لیکن صرف اور صرف کنیڈا ایک لاکھ پچاسی ہزار افراد لے ساکا اس کے بارے میں آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ چکی ہو بہت زیادہ کمی رہی ایمگرنٹس کی کوویڈ کی وجہ سے اور ابھی اس سال کنیڈا نے پلان کیا ہویا دو ہزار اکیس سے لے کے دو ہزار تئیس کے پلان کے لیے بھی کہ دو ہزار اکیس میں چار لاکھ ایک ہزار آلموس بندہ جو ہے اکسیپ کیا جائے گا ایمگرنٹس کے طور پر جس میں کم از کم ایک لاکھ آٹھ ہزار سے زیادہ افراد اکسیپ کیے جائیں گے ایکسپریس انٹری سٹریم کے درو تو شاید کنیڈا اسی کی تیاری اوریڈی سٹارٹ کر چکا ہے کنیڈا کے ایمگریشن منسٹر ماکو منڈچی نو اس سے پہلے اوریڈی کہہ چکے ہیں کہ وہ اس سال اور آنے والے سال میں بہت زیادہ ایکسٹر ایفرٹس کریں گے کہ کنیڈا کے ایمگرنٹ لیول کو واپس ایک پرسنٹ پر لائے جائے اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دوں کنیڈا کی جو ایمگریشن منسٹری ہے اور آئی آر سی سی جو اس کا ایمگریشن دپارٹمنٹ ہے وہ لوگ میک شور کرتے ہیں کہ کنیڈا کی پوپلیشن کا ایک پرسنٹ ہر سال ایمگرنٹ جو ہیں وہ دوسری دنیا سے کنیڈا میں جو ہے ایمپورٹ کیے جائیں یہ بہت بڑی بات ہے جس سال یہ کم ہوں گے جس طرح پچھلے سال رہے اس سال کنیڈا کو اکنومکلی بہت زیادہ نقصانات ہونے کا سامنا ہوتا ہے کنیڈا کو اپنی جو اس کی عبادی ہے اس کی بڑھتے ہوئی ایج کے حوالے سے جو بڑے افراد سے زیادہ بڑھ رہی ہے جوان لوگوں کی انپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے پوری دنیا سے اور یہ افراد ایسے ہوتے ہیں آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں ایکسپس انٹری میں کون سے افراد اپلائے کر سکتے ہیں ایکسپس انٹری میں نوملی جو ہے زیرو اے بی کٹیگری جو این او سی کولیفکیشن ہوتی ہے کنیڈا کی سٹیم ہے جوبز کے حوالے سے یعنی ایسے افراد جن کے پاس منیمم بیچلر ڈگری یا پھر ان کے پاس جو ہے وہ ماسٹر کے ڈگری ہو تو وہ لوگ ان سٹیمز کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں جوب بات کی جائے یہ تو منیجریل جوبز اس کے علاوہ ایسی جوب جو کہ سکلڈ جوبز ہوں ہائیلی سکلڈ جوبز ہوں آئی ٹی سے ریلیٹڈ نرسنگ سے ٹیچنگ سے اس کے علاوہ منیجریل جوب ہے اس کے علاوہ بزنس سے ریلیٹڈ افراد ہیں اکنومک سے ریلیٹڈ افراد ہیں اس کے علاوہ مارکٹنگ کے شعبے سے یا پھر بزنس ایرمیسٹریشن اور اس کے علاوہ باقی آئی ٹی کے اور ڈیفرنڈ دوسرے انجنرنگ کے یا پھر اسی طرح کے باقی سائنس جتنے بھی آپ لوگ کہہ لیں سٹیم والے شعبہ جات ہیں سائنس ٹکنالوجی ماتھمیٹکس والے اور انجنرنگ والے ان کے تو جتنے بھی افراد آتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ چانسز بن رہے ہیں کینڈا میں آگے آنے والے دنوں میں اور بہت بڑی بات میں آپ کو ابھی سے کنفرم کرتا چلوں یا میرے ٹپ سمجھے لے ذہن میں کہ جو لوگ کینڈا آسٹریلیا جرمنی یوکے کے بارے میں سوچ بچار کر رہے ہیں ان کو میں بتا دوں کینڈا میں آنے والے سالوں میں تین سالوں میں اکیس بائیس تیس تھی لوگ اگر ملا لیں وان پینٹ ٹو ملین کا کوٹہ رکھا گیا ہے کہ اتنے افراد کینڈا نے لینے ہیں اگر اتنے کینڈا افراد نہیں لے پایا فور ایکزیمپل بھی اگر کوویٹ کی وجہ سے انحالات کی وجہ سے پھر بھی کینڈا اس سے ملتی جلتی ریشو ضرور گین کرنے ہی کوشش کرے گا کم از کم آٹھ نو لاکھ افراد اور آٹھ نو لاکھ افراد امیگرنٹس کے طور پر لینا اور اس میں حاسی ریشو جو ہے وہ رہے گی انڈینز کی ایز وزل چینیز لیکن پاکستانی اس میں اپنا کردار اپنا سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں کہ اگر ان کے پاس جو ڈگری ریکوارمنٹس ہیں جو ماسٹر بیچلر میں نے بتائی ہے جو شعبہ جات میں نے آپ کو موٹے موٹے بتائے ہیں وہ اور اس کے علاوہ اگر ان کے پاس پروفیشنل ورک ایکسپیرنس ہے دو تین سالوں کا اپنے شعبہوں میں اسی سے ریلیٹرڈ اگر ان کے پاس ڈگری ہے آئیلڈز کریں سیون پنڈ فائیب سکور گین کریں اور اس کے علاوہ کوشش کریں پہلے یہ کوشش مست کریں ہیں کینیڈا میں جاب مل جائے جاب نہ بھی ملے سب سے بڑی بات ہے دیکھیں ایکسپیس انٹری پروگرامز کے درو جو کہ اس کا فیڈرل ایکسپیس انٹری پروگرام ہے کینیڈا کا فیڈرل ٹریڈ ایکسپیس انٹری پروگرام ہے اور اس کے علاوہ کینیڈا ایکسپیرنس کلاس پروگرام ہے تین پروگرام ہے جن کے لیے کینیڈا ریکروٹ کرتا ہے ایکسپس اینٹری سٹریم کے لیے ان میں سے کسی پرگرام میں بھی آپ لوگ فال کر سکتے ہو اگر جو جو میں نے ریکورمنٹس بتائی ہیں یہ بلکل آپ لوگ اسی طرح پوری کر لو بہت زیادہ ان ڈیفتھ میں نے آپ کو ایکسپس اینٹری سسٹم کے باہر میں ریٹیلز نہیں بتائیں یہ ریٹیلز آپ نے جاننی ہو لیجے ڈسکرپشن میں میں نے لنک دے دیئے ہیں وہاں پہ ویڈیو بھی ہے وہاں پہ آرٹیکلز بھی ہیں تمام ریٹیلز آپ لوگ پڑھ کے ایک بہت اچھا اوورویو گین کر سکتے ہو کہ ایکسپس اینٹری سٹریم کیا ہے کتنی تعلیم ہو کتنا ایڈز کا سکور ہو کتنی کولیفیکیشن ہو اور کون کون سے افراد کتنی ایج والے افراد تمام ریٹیلز آپ کو اس ویڈیو اور آرٹیکل میں مل جائے گی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے یہ انفرمیشن بہت زیادہ تک فائدہ لے کے آئے گی فیوچر میں اپنا بہت سا حیاء رکھیں آپ کی رائے اس تمام سسٹم کے بارے میں کیا ہے مجھے ضرور اگاہ کریں جی کومن بوکس میں اگلے وقتہ کے لیے اللہ حافظ ناصر